ہم نہ اپنے گھروں میں خاصے پریشان ہیں میں زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑا کچھ کر سکتے تھے لیکن گھر کے مسائل نے انہیں توڑ کے رکھ دیا علج گئے بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکے گھر کے اندر کے جو مسائل ہوتے ہیں نا بندہ گھر کے اندر مضبوط رہے نا تو بڑے سارے مسئلے ویسے ہی آل ہو جاتے ہیں گھر کے اندر اگر انسان مضبوط ہو جائے یہ اللہ تعالی عزاز دیتا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا ہمیں گھر بنا کے دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کر کے اپنا گھر بناو اتنا وقت نہیں زیادہ تفصیل میں جایا جائے ایک تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے ان سے پیار کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے یعنی اتنا حضور پیار کرتے تھے اب تو ہمارے آجی صاحب اور ہمارے بزرگ معاف کیجئے کہ زیادہ نیک ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں منڈے نو لے جو میں نماز پڑھنی ہوں گی میرے کپڑے ہوں نہ لگ جائے لے جو اس کو اوہ خدا کے بندے آپ تو ان کو وضوع کے وقت دور کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم کا نواز سے اسے پیار یہ تاکہ حضور نماز پڑھتے تھے اور وہ مبارک کندوں پر سواری کر لیا کرتے تھے چلیں میں ویسے ڈھوڑتا ہوں اللہ کرے آپ کو مل جائے مجھے نہیں ویسے ملا ابھی تک آپ کو ضرور ملا ہوگا میرا کوئی اتنا زیادہ مطالعہ بھی نہیں اور اتنا مشاہداتی بھی نہیں میں کہ میں بہت سارے دعوے کروں آج کل ویسے آپ نے کوئی سیٹ صاحب کوئی چوجری صاحب چلیں جو درویشی کا درس دیتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں کوئی علامہ صاحب کوئی پیر صاحب دیکھے ہو جنہوں نے اپنا بیٹا کندے پر بٹھایا ہوگا اور بار نکلے ہوگئے ہوگا دیکھیں کبھی میں سیدہ صاحب کرنا چاہ رہے تھا تو اسی منوکراہ نہیں رہے میں نے دیکھے نہیں تھے میں نے کہا آپ بتائیں گے تو میں رجوع کر دیا ہوں گا کہ نہیں ہے کیا یہ ہمارے لیے سنت نہیں رسول پاک کی یہ طریقہ نہیں ہمارے لیے حضور کا یعنی نوازوں کو کندوں پر بٹھانا یہاں کندوں پر کمال ہو گئی ہے اپنا بچہ کہا جائے نا کبھی ان کی امہ کہہ دے کہ اٹھا لو دو منٹ میں نے روٹی پکانی ہے تو کہتے ہیں لو یہ بھی کوئی بات ہے اب روٹی تاب ملے گی جب میں بچے اٹھاؤں گا کس کے بچے ہیں دین کے جو فطری اصول ہیں ان کو تو سمجھو اوہ خدا کے بندے پیر صاحب کے لیے صرف جببہ اور دستار اٹھانا نہیں کبھی 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 بیٹے نوازے پوتے ان کو اٹھا لینا بھی غضور کا طریقہ مبارکہ ہے ایک نواز آئیس کندے پہ دوسرا آئیس کندے پہ قربان جائیں گفتگو کا سلیکہ دیکھیں آئے کون سامنے سے حضرت فاروق اعظم اور گفتگو میں جو حسن اور جازبیت ہے اس کا بھی ذرا اندازہ کریں کوئی سادے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے کوئی اربی نسل کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے کسی کو اللہ موقع دیتا ہے بھراک عطا کرے گا صبح قیامت ہر شخص کو اللہ نے شانے دی مجھے نہ ابھی میں فیصلہ بال سے چلا ہوں تو میرے ایک دوست ہے پیار ہے ان سے انہوں نے کل گاڑی لیا بڑی مہنگی تو انہوں نے مجھے اس گاڑی پہ بٹھا لیا میں انہوں نے راج کہہ رہے تھا جنہ جنہیں تکنہ ہیں انہوں نے کہنا پیر چنگے سو کھیلی اوہ بھنے کہ اللہ کے بندے اپنی گاڑی پہ بیٹھ جانے دے میں شیخ پورا میں تقریر کی اس دن بھی ایک دوست مجھے بڑی مہنگی گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اس سے اگلے دن جلسہ تھا لاہور میں تو مجھے پرچی آ گئی کہ پیر صاحب کام کی کر دے ہو تری مہنگی گاڑیاں تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی میری محمد محمد پکیندے گزر گئی اور مختصر سی میری کہانی ہے یارو یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے لیکن سوال اٹھ جاتا نا آپ سنیں لیں اللہ آپ کو خوش رکھیں بابات سمیٹنے کی طرف آتے ہیں ایک کندے پہ امام حسین ہے ایک پہ امام حسین ہے سامنے سے حضرت عمر آگئے حضرت عمر اور ذوق کے آدمی تھے ہر ذوق کی کمال ہوتا ہے یہ شیری ذوق یہ کمال یہ لطافت یہ ایک الگ شعبہ ہے شاعروں کی دنیا الگ ہوتی ہے وہ ایک اور ذوق کے آدمی تھے دو ٹوک بات کرنا اور بات پہ ڈٹ جانا اس مزاج یہ اللہ نے انہیں مزاج دیا تھا یہ بھی بڑا باکمال دیا تھا اتنا شاندار دیا تھا اتنا سچا دیا تھا کہ شیطان بھی دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا لیکن حضرت عمر کو بھی یہ والا حسن دیکھ کے اللہ کرے میں آپ کو وہاں لے آؤں یعنی حضور کے کندوں پہ اس نین کی سواری یعنی کریم محبوب کے کندوں پہ ذلفِ امبری کے ساتھ ان کا پیار کرنا امامہ نور کو چومنا سامنے سے حضرت عمر آگئے تو ان کا بنا آج ذوق بانی گیا اور اس لطافت کا بان گیا جب پہلے نہیں تھا کہنے لگے قربان جاؤں شہزادو کیسی عالی سواری پہ بیٹھے ہو کیسی عالی سواری ہے حضور نے بھی جواب دیا فرمایا عمر تم نے جو بات کی وہ بڑی کمال کی سواری بڑی یعلا ہے پر ذرا چیلہ اٹھا کے دیکھ تو صحیح سوار بھی تو بڑی شان والے ہیں ایک تو حضور وقت دیتے اور دوسرا نا جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا گھر کے اس سے بھی لا پرواہ نہ ہوا کریں اس پر بھی توجہ دیں آپ یہ نہ سنجھیں کہ میں چونکہ ایک بڑا آدمی ہوں تو کوئی مجھے بڑا ہی کام بتایا جائے بیگم صاحب نے پلیٹیں ٹوٹنے کی بات آپ کے ساتھ ہی کرنی ہے آپ نہ کہیں کہ میں تو فیکٹری والا ہوں پیر صاحب ہوں تو آپ مرے پلیٹوں کی بات بتا رہی ہیں اس نے کہنا ہے کہ سیٹ خراب ہو گیا میمان آئیں گے تب پلیٹیں کوئی نہیں وہ کوئی بھی ہو ایم این صاحب ہو یا کوئی بھی ہو وہ خبر انہوں نے اس کو دینی دینی ہے ان کو لینی چاہیے اور اس میں کوئی حرج بھی انسان گھر کی ضروریات سے جڑتا ہے تو گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی گھر کا فرد ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جتنی دیر گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے میں بات سمیٹنے لگاؤں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دینی شہزادے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے ایک دن حضور فرمانے لگے فاطمہ آج رات بھی قیام تیرے گھاری کروں گا کہتی کریم تشریف لے آئے ایک طرف امام حسن کو ایک طرف امام حسین کو لٹا لیا رات گہری ہوئی تو بچے رات کو دودھ مانگا کرتے ہیں امام حسن نے دودھ مانگا حضور اٹھے بکری کا دودھ ہو رہے میں نے کہا کوئی کام اگر کبھی گھر میں آپ کر لیں گے تو کوئی عرض نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے نہ آپ وبستہ ہوں گے اپنے گھر کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام بکری کا دودھ ہو رہے ہیں پیالے میں دودھ ڈالا اتنی دیر میں امام حسین نے بھی مانگ لیا میں نے بھی پینا ہے حضور نے پہلے دودھ امام حسن کو دیا تو سیدہ فاطمہ ارز کرتی ہوں حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے تو حضور فرمانے لگے نہیں فاطمہ پیار دونوں سے ہے پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا اس لیے پہلے دیا ہے آخری بات یہ ہے سبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں اس طرح دریاء کے دو کنارے ہوتے ہیں ادھر دیکھئے گا میری طرف دو کناروں کے بیش دریاء جب بہتا ہے تو ٹوٹتا نہیں سلاب نہیں آتا اور وہ پانی صحیح طریقے سے اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو لگتا ہے باگ کو لگتا ہے پھول اگتے ہیں فصلیں پکتی ہیں اگر وہ صحیح دریاء کے کناروں کے بیچ بہے اور اگر کہیں وہ دریاء کے کنارے ٹوٹ جائیں تو سلاب آ جاتا ہے سبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں اگر یہ دو آپ کے پاس ہیں نا آپ بڑی جلدی بے اوصلہ نہیں ہوتے کمزور نہیں پڑتے ٹوٹ نہیں جاتے شکوہ نہیں جلدی کر اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو خواہشات بکھریں گی نہیں آپنا صحیح سمت آپ کی صلاحیتیں محفوظ رہیں گے ایک مقام پہ جا کے آپ کچھ دے سکیں گے ملت کو قوم کو مذہب کو نظریہ شرط ہی ہے کہ سبر اور استقامت مدانہ کربلا میں جو سبق میں دیا گیا وہ سبر اور استقامت کا ہے وقت جس طرح کبھی ہو اس نے اپنے وقت پہ گزرنا ہے پوری بوتل کبھی بھی ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہیں دے گا کہ شام کو جا کے سارا سیرپ پی لینا ٹھیک ہو جاؤ وہ کہے گا ایک چمچ صبح پینا ایک شام پینا پھر وہ آپ سے یہ بھی کہے گا آپ کہیں گے کتنا وہ کہے گا ایک ہفتہ تمہیں ٹھیک ہو جائیں گا کہے گا نہیں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آنا پھر گولیاں تھوڑی کم تھوڑا سا وقت لگتا ہے جلد بازی نہ کریں آپ بالخصوص ملت کے جوان کام کر کے نا تو نتیجہ رب پہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں امام حسین نے نا سارا خاندان قربان کر دیا تو اگلے دن یزید کی حکومت نہیں ٹوٹی تھی وہ تین چار سال حکومت کر گیا لیکن اس کے نتیجے نکلے وقت بدلا پھر لوگ اٹھے شعور بیدار ہوا یہ ضروری ہے کہ سویرین کلاب آ جائے جلدی کس بات کی آپ عمل کریں میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو زندگی میں کسی نے پوچھا ہی نہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے بعد مجھ پر تحقیق کرے گی دنیا وہ تو بعد میں لوگ دیکھیں گے سنیں گے سمجھیں گے سیکھیں گے جلدی نہ کریں آپ وقت دیں آپ ٹائم دیں آپ محنت کریں بس اپنے آپ سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ مخلص ہیں کہ نہیں جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ حق کا ہے کہ نہیں پھر جلدی نہ کریں تھوڑا رکیں ہمارے بچوں سے لے کر بڑھوں تک جلدی بڑی ہے ہم فٹا فٹ گمان کرتے ہیں فٹا فٹ ارادہ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ میں نے کہہ دیا تھا تو وہ ہوا کیوں نہیں یہ جلدبازی انسان کی صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہے نقصان ہوتا ہے پھر اپنی ساری گفتگو کو دوراتا ہوں ایک تو پیار کریں عقیدت کریں بیس نہ کریں بلکہ ان سے ہدایت لیں اور پھر اپنے گھر والوں کو نہ وقت دیں اہلِ بیتِ نبوت سے جو غزور کا تعلق تھا اس سے اپنے لئے خیرات ہی کٹھی کریں گھر والوں کو وقت دیں اور ان کی ضروریات آپ سے وابستہ ہوں وہ آپ کو بات کہہ سکیں ان کی رسائیہ سان ہو آپ کے تک اور آخری بات یہ کہ سبر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں آپ کو ماسوس ہوگا کہ سبر نے اتمنان نے آپ کی زندگی ٹھٹی اور مٹھی کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آخر دعویٰ الحمدللہ موسیقی موسیقی